موسیقی اسلام علیکم آج پارہ بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا خوز اور میں ہوں مونس رزا ہیڈ لائنز آپ نے ملحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے ملک بھر میں ڈینگی کی صورتحال سے راول پنڈی اور اسلاحباد میں ڈینگی وائرس بے قابو ہونے لگا وائرس سے دو اموات اور دیر سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں انصدادے ڈینگی وارز مختص کر دیے گئے ہیں شہر میں سپری کرانے کے ساتھ آگئی مہم بھی جاری ہے آئیشہ ناس کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ڈینگی وائرس نے سر اٹھا لیا جلوان شہروں میں صورتحال سنگین کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس سے نمٹنا بھی انتظامیہ کے لیے امتحان بن گیا وفاقی دار الحکومت میں قاتل مچھل کے وارز سے سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں دو حلقتے بھی ہوئیں صورتحال سنگین مٹنے کے لیے اسپتالوں میں خصوصی وارز کائے ہمارے پاس کوئی پچیس بیٹ ہیں جو کہ بچوں کے دس میل دس فی میل کے لیے ہم نے پلین کیا ہے کہ ایک مزید کوئی بیس بستروں پہ کوئی جنرل وارڈ دینگی کے لیے جو نہ سلیٹ کریں گے راول پینڈی میں گیسز بڑھنے پر مختلف اسپتالوں میں وارز مختلف کیے گئے ہیں اس وقت پچاس سے زائد مریض سے علاج ہیں وزیر صحت پنجاب نے مریضوں کی تعداد بڑھنے کا اطلاف کرتے ہوئے شہلیوں سے بخار کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرانے کی اپیل کی ہے دینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھر میں بخار ہو جائے جس بخار کی کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ سپروی بھی کیا جا رہا ہے شہری مانتے ہیں کہ مل کر احتیاط برتنے سے ہی دینگی سے نجات مل سکتی ہے دینگی وائرس کی تشویش ناک صورتحال کے باعث طلبہ کے لیے ڈریس کورٹ جاری کر دیا گیا ہے ہاں بازو والے کپڑے پہنے پر پابندی آئیت کر دی گئی عائشہ ناز آز شیوز اسلام آباد پنجاب میں دینگی وائرس زور پکڑنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران بانوے افراد وائرس کا شکار ہوئے روہ سال اب تک آٹھ سو اٹھائیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے ڈی اچو لہور کہتے ہیں کہ دو ماہ تک احتیاط کی اشد ضرورت ہے کرونا ابھی گیا نہیں کہ ڈینگی نے بھی اپنے وار شروع کر دیے چوبیس گھنٹوں کے دوران بانوے افراد ڈینگی کا نشانہ بنے اٹھاون افراد صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں لاہور میں اکتیس مریضوں کو طبیعی امداد دی جارہی ہے ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کیسز بڑھ رہی ہیں احتیاط کے بغیر بچاؤ ممکن نہیں پنجاب بھر میں آٹھ سو اٹھائیس افراد اور لاہور میں چھ سو ستاسی افراد روان برس ڈینگی کے شکار بنے میکمہ صحت کی ٹیموں نے گزشتہ روز ایک سو چھتیس مقامات سے لاروہ تلف کیا لاہور میں ڈینگی وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لاروہ تلفی کے لیے سرویلنس ٹیموں کے دعوے تو بہت ہیں مگر عمل درامت کم ہے مزید جانتے ہیں آئی نیوز کرمائندے ہما بٹ ہمیں ساتھ موجود ہیں ہما بٹ بتائیے گا کیا تفصیلاتیں سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں یہ بلکل لاہور میں کرونا وائرس کی طرح ڈینگی وائرس بھی پھیلتا ہی جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرویلنس ٹیمیں جو ہیں چاپا مار ٹیمیں وہ اس وقت گلی محلوں میں جا رہی ہیں اور لاروہ تلف کر رہی ہیں میرے ساتھ ایک صاحب ہے ان سے ہی جانتی ہوں کیا انہیں ملے کوئی سرویلنس ٹیم جنہوں نے آکر ڈینگی لاروہ جو ہے وہ تلف کیا ہو نہیں ایسے جی تو کوئی نہیں ہے پہلے آتی تھی اس دفعہ میرے خیالہ نہیں دیکھنے کو کوئی ملی کوئی ٹیم میں یا سپریے کے لیے یا کوئی آتی ہوں یا ڈینگی کا کوئی کام کیا ہو بلکل یہ صورتحال ہے حکومت کی طرف سے تو دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں لیکن عوام کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فوکس نہیں ہے ڈینگی لاروہ کی تلفی کی طرف اور مچھر جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے ادھر خیبر پختنخواہ کے کئی اصلہ میں ایک بار پھر ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں پشاور میں نہ تو آگے ہی مہم چلی اور نہ ہی سپریے ہوا ایک دن میں دو سو اسی افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے کامران علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں خیبر پختنخواہ میں ایک بار پھر ڈینگی وائرس بے قابو ہونے لگا گزشتہ چوبیس گنٹوں میں دو سو اناسی افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص ہوئی چوبیس گنٹوں سے ہم نے تقریباً سولہ سوڑ ڈینگی کے ٹیسٹ کیے ہیں جس میں تقریباً ایک سو ستر جو ٹیسٹ ہیں وہ مضبط آئے ہیں اور باقی نگٹے ہو آئے ہیں خیبر ٹیچنگ اسمطال کی انتظامی آئے جو بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ تر مریضوں کو گھر میں ہی میڈکیشن پرسکرائب کر اس کی مہن وجہ ہے کہ سوبے میں زلہ پشاور نوشیرہ بونیر خیبر اور مانسیرہ ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے جبکہ پشاور میں تیکال ٹاؤن، سفیڈ ڈیری، دانشاباد اور سربند سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں تام ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے انتظامی کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی ڈینگی جو ہے وہ پھیر سر اٹھا رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ہر علاقے میں ہر چیز میں یہ گندگی اور جو چیزیں پانی پڑھا ہوتا ہے ان کو ساف کیا جائے تو سپریو وغیرہ کرنے چاہیے کیونکہ یہ ڈینگی اگر سر اٹھا لیا تو شاید کرونا اور ڈینگی مل کے کچھ زیادہ وار نہ بنا دے کرونا کے ساتھ ڈینگی کا بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حیات آباد تاکال اور سپنی وڑے میں اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے برکز اس کے جو اقدامات ہے سپریو وغیرہ اس میں کوئی بھی ایسا سیریس ٹپ نہیں لیا حکومت نے ڈینگی سے بچاؤں کے لئے مچھر مار سپریے کے ساتھ آگائی مہم کی بھی ضرورت ہے جس پر انتظامیہ کو فوری توجہ دینا ہوگی کیمرمن مونیب گل کے ساتھ کامران لی آج نیوز پیشاور کوہارٹ کے سب ڈیویجن درہ آدم خیل میں ڈینگی وائرس نے پھر سر اٹھا لیا پچیس سے زائد کیسے اس رپورٹ ہوئے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپریے مہم شروع کر دی سید علیم حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں کرونا وائرس سے ابھی نجات ملی نہیں کہ ڈینگی وائرس نے پھر سر اٹھا لیا کوہارٹ کے سب ڈیویجن درہ آدم خیل میں ڈینگی کے پچیس کیس رپورٹ ہوئے تو وائرس کے خاتمے کے لیے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت سپریے مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ڈینگی وائرس کا جو وبا ادھر آیا ہے بہت تیزی سے پھل رہا ہے تو ہم ان کے خلاف نکلے ہیں اور ان کے خلاف آج سے ہم جو ہے نا یہ پورے ہمارا جو قوم ہے اس میں ہم نے سپریے کرنا ہے اپنی مدد آپ اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ پورے قبائل اس میں ہمارا ساتھ دے زلی انتظامیہ نے مقامی سطح پر سپریے اقدام کو خوب سراہا ہے کہا کہ ہم مل کر اس علاقے سے ڈینگی وائرس کا خاتمہ کریں گے امایدین نے علاقہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے حکومتی اداروں اور عوام کا ایک پیچ پر ہونا انتہائی ضروری ہے کیمرہ میں محمد باسد کے ساتھ علیم حیدر آج نیوز کو ہار وسیرالہ پجاب کی انصدادے ڈینگی پلان پر سو فیصد عمل درامت یقین بنانے کی ہدایت کہتے ہیں انصدادے ڈینگی کے لیے متعلقہ محکموں کو چوکس کر دیا ہے لہور راولپنڈی اور دیگر چہروں میں سرویلنس پر توجہ دی جائے گی کمیشنرز اور اڈپٹی کمیشنرز انصدادے ڈینگی کے لیے اقدامات کی خود نکرانی کریں فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا کرونا کی طرح انصدادے ڈینگی کے اقدامات کو خود مونیٹر کروں گا سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں حکومت کو فروری میں اس پر کام کرنا چاہیے تھا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی دیگر شعبوں کی طرح شعبہ صحت بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح فیبر پرکون خواب بری طرح ڈینگی کا شکار ہے اور لاہور میں جو کل کی رپورٹنگ کیسز تھے چوبیس کنڈے گئے وہ ایک سو چھبیس تھے موجودہ حکومت کی انتہائی ناکسکار قدقی ویسے ڈینگی متاثر کر رہا ہے کام کا آغاز فروری سے کیا جانا چاہیے تھا جو کہ بدکنگی نہیں کیا گیا جب تینگی کا لوڈ پڑے گا تو پھر ہمیں آرے ڈاکٹرز کے لیے نرسیز کے لیے مرحلہ ہے کہ بہت مشکل پیدا ہوگی اور اب بات کریں گے انصدادے کرونا کے حوالے سے لاہور میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا نیا کارنامہ نواز شریف اس وقت لندن میں ہے لیکن انہیں لاہور میں ویکسین لگا دی گئی ہے یہ ویکسین گزشتہ روز لگائی گئی نواز شریف کے شناختی کارڈ نمبر پر ویکسین کا جالی اندراج ہوا شناختی کارڈ پر جالی اندراج نادرہ کے پوٹل پر بھی اپ ڈیٹ ہے اندراج کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی گئی ہے لاہور میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا نیا کارنامہ سامنے آ گیا نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں لیکن انہیں لاہور میں ویکسین لگا دی گئی ہے یہ ویکسین گزشتہ روز لگائی گئی نواز شریف کے شناختی کارڈ نمبر پر ویکسین کا جالی اندراج ہوا ہے شناختی کارڈ پر جالی اندراج نادرہ کے پوٹل پر بھی اپ ڈیٹ ہے اندراج کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی گئی صدر محمدکت کی اہلیہ سمینہ الوی کرونا سے متاثر ہو گئیں سمینہ الوی نے کرونا ٹیسٹ مذبت آنے پر خود کو قرنٹی نہ کر لیا انہوں نے ٹویٹر پر عوام سے سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کر دی ادھر سکھر پولیس کی کرونا ویکسین نہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی کیانوے افراد گرفتار کر کے سولہ کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے پولیس نے تمام افراد کو شخصی زمانت پر رہا کر دیا تبتیش بھی شروع کر دی گئی ہے سکھر پولیس نے ہوتل ریسٹرانٹس اس کے علاوہ مارکٹس اور اسٹیشن سمیت مختلف چوراہوں پر سناپ چیکنگ بھی شروع کی ہے سن سولٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی کی ایم سی کے نقشے خدم پر چل پڑا ہے آمدن بڑھانے کے لیے بغیر کچرہ اٹھائے ٹیکس وصولی کے لیے محکمہ سوئی گیس کو خط لکھ دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ کچرہ اٹھانے کا تو پہلے ہی ٹیکس لے رہے ہیں اب کتنے ٹیکس لگائیں گے کراچی میں کچرہ اٹھے یا نہ اٹھے عوام کو کچرہ ٹیکس دینا ہوگا سن سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کچرہ ٹیکس سوئی گیس بل میں شامل کرنے کی تجویز وزیر بلدیات اور جیرمن سن سولٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ ایس ایس جبلیو ایم بی نے سوئی گیس تو خط لکھ دیا لہائچی علاقوں سے سو دو سو اور تین سو روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا شہریوں نے حکومتی اقدام سختی سے مسترد کر دیا کچرہ جو لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہم سے تین سو یا چاہ سو یا دو سو جو پہلے آیا یہ کہا گاہ انصاف ہے پہلے لوگ روزنیوں کا شہر کراچی دیکھنے آتے تھے اب یہاں کا کچرہ گند اور گندی کے ڈیر دیکھ کے ناک پہ ہاتھ رکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں ٹیکس تو ارچیز کے لیے ہو رہا ہے ارچیز کے لیے دیر ہے ٹیکس لیکن نظر آ رہا ہے آپ کراچی کی سڑکوں کا دیکھیں ٹیکس نظر آ رہا ہے کہیں اچلاس میں زلہ ملیر اور کورنگی سے منسلک علاقوں سے بھی کچرہ اٹھانے کی منصوری دی گئی سندھ حکومت پہلے ہی بجلی کے بلوں میں بلدیاتی ٹیکس لگانے کے منصوبہ بندی کر رہی ہے اب عوام کی جیب سے مزید پیسے نکالے جائیں گے سپریم کورٹ نے اورنگی اور گجر نالا کیس کے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا غالت نے حکم نامے میں لکھا کہ فنڈز کی کمی سے مطالق سندھ حکومت کا موقف قابل قبول نہیں وزیرالہ سندھ متاثرین کی بھالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں متاثرین کو تمام سہولیات کے ساتھ ایک سال میں بسایا جائے عدالت نے وزیرالہ سندھ سے اقدامات سے مطالق دو ہفتے میں ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام رفائی پلوٹوں کی تفصیلات طلب کرنی ہیں سپریم کورٹ کراچے ریجسٹری میں کلفٹن میں رفائی پلوٹوں پر دو نجی اسپتالوں کی تعمیر سے مطالق سمات ہوئی ہے عدالت نے ڈی جی کیڈیے کمیشنر کراچی ایڈمینسٹریٹر کراچی کو نوٹس جاری کر دیئے رفائی پلوٹوں کی فہرست تعمیرات سے مطالق تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا ہے ادھر خبر پختون خواہ میں حالیہ بورڈ نتائج متنازب بن گئے صبحی مہمہ تعلیم نے انتحانات میں زیادہ مارکس لینے کی تحقیقات کے لیے آرٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی دسمی اور بانوی جماعت میں ایک ہزار نوی سے زائد مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کے پچوں کا جائزہ لے گی پوزیشن ہولڈرز کے مارکس کا سابقہ ریکارڈ سے موازنہ ہوگا کمیٹی پیپر چیکنگ کے میار اور طریقہ کار کبھی جائزہ لے گی حالیہ بورڈ امتحانات میں پہلی بار سو فیصد نمبر دیے گئے ہیں